سلام علیکم دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش شامدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دہات یعنی گاؤں میں پیاس کی کاشتکاری کے بارے میں بتائیں گے ہمارا گاؤں بستی ملوک اور شوی آباد کے درمیان میں واقع ہے آئیں آپ کا وقت ضائع کے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پیاس کی کاشتکاری ہمارے گاؤں میں کس طرح کی جاتی ہے میں آپ کو سب سے اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیاس کی کاشتکاری کے لیے بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے پیاس کے آدھے یعنی درمیان سے پیاس کو الادہ کر کے تھوڑی سی جگہ پر لگا دیا جاتے ہیں جہاں سے تنے کی طرح لمبے لمبے حصے نکلتے ہیں جس پر ایک گول حصہ لگتا ہے جس میں چار یا پانچ بیج موجود ہوتے ہیں وہ گول حصہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھایا جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیاس بہت ہی موٹا اور اچھی نسل کا لگ رہا ہے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سندھ کا پیاس ہے اور اس کو موٹا تازہ بنانے کے لیے اس کے اوپر نکلنے والی بیجوں والے حصے کو توڑ دیا جاتا ہے تاکہ پیاس موٹا تازہ ہو اور اس سے اچھا خاصا منافع بھی کمائے جاسکے یہ دیکھیں یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو گول حصہ اس طرح کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس گول حصے میں بیج ہوتے ہیں یہ بیج اس لیے ان پیاسوں سے توڑ دیا جاتے ہیں تاکہ پیاس صحت مند ہو کیونکہ یہ ساری طاقت خود کی بلوتری کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور کائشتکاری کے لیے استعمال ہونے والے بیجوں کے پیاس کے علیہ دا حصے کو کسی علیہ دا جگہ پر لگا کر حاصل کیا جاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ اور ویڈیو